اسلام علیکم دوستو کیسے آپ لوگ ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل پر آج کے ہماری بہت ہی ایک شاندار ویڈیو ہے مچ نہیں کرنا دیکھنا ضرور کیونکہ ہم نے سوچا کہ جو ہمیں پیار دیتے ہیں ہمیں چاہتے ہیں اور ان کو کیوں نہ ایک آج کی ایک اڑتی اڑتی خبر بھی دے دوں تو وہ خبر یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے لیجنڈ آدھاکار سلطانی صاحب کے سب ذاتے نے بہت بڑا اعلان کیا ہے اور وہ لانی یہ تھا کہ ایک ماہ پہلے اہدر سلطان صاحب نے میڈیا کو ایک بات کی تھی کہ میں ایک سپریٹ فلم بنا رہا ہوں جس فلم کا نام تھا پتر مولا جھٹ تھا تو اس فلم کی کاسٹ آج سے چھ ماہ پہلے ہی ہو جانی تھی مگر کچھ پر ایڈوسر کی وجہ سے نہ ہو سکی اور آپ لوگ تو بہت اچھی طرح جانتے ہو کہ 1989 میں فلم ریلیز ہوئی تھی جس کا نام تھا مولا جھٹ اور وہ کیا فلم تھی اس فلم کے جاسی نہ کوئی آج تک بنا سکا ہے اور نہ کوئی بنا سکے گا اور سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس فلم کے کوئی فلم بھی ارکاٹ نہ توڑ سکی اور آپ لوگ تو اچھے طرح جانتے ہو کہ پچھلے دنوں میں بلال شاری صاحب کی ایک فلم آئی تھی جس کا نام تھا دی لاجنڈ آم مولا جھٹ مگر اس فلم نے بھی اچھا بزنس کیا تھا ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے میری گزارش ہے ان دوستوں سے جو چینل پر نئے ہیں وہ سبسکرائب کر لے ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ ہمارے آنے والی ہار ویڈیو کا نوڈیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے تو اب بات کریں گے فلم مولا جھٹ کے بارے میں تو اس فلم کی بہت جلد ہی شوٹنگ شروع ہونے والی ہے کیونکہ کاسٹ کی وجہ سے کچھ مسئلہ آ رہا تھا تو اب ہماری کاسٹ بھی مکمل ہو چکی ہے کیونکہ سلطانی صاحب کی جگہ تو ان کے صافزادے حیدر سلطان صاحب لے رہے ہیں اور حیدر سلطان صاحب ہمیں مولا جھٹ کے روپ میں نظر آئیں گے اور اس کے بعد مصطفہ کریشی صاحب کے صافزادے آمر کریشی نوری نت کے روپ میں نظر آئیں گے اور جو سلطانی صاحب کا دوست گاڑی ہوتا ہے جس کا نام تھا کیفی صاحب اور اس کے بیٹے اس کے روپ میں ہی نظر آئیں گے جس کا نام ہے آمر کیفی صاحب اور اس کے بعد مکھو جھٹی اور دارن نتنی کے بارے میں ابھی کچھ نہیں بتایا جا سکا کیونکہ ان کی جگہ کس کو لینا ہے اور پورا حق تو انہی عدہ کاروں کا ہی بنتا ہے کہ اس فلم کو دوبارہ اوپن کیا جائے اور سب سے بڑی مزے کی بات تو یہ ہے کہ حیدر سلطان صاحب اس فلم کو بڑے جوشو خروش سے تیار کروا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے آج سے دو ماہ پہلے لان کیا تھا اور میں اس لان کو پورا کروں گا اور اپنے باپ کے راستے پر ضرور چلوں گا اور حیدر سلطان صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں فلم مولا جٹ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا مگر اس فلم میں بھی سلطان صاحب اور مصطفیٰ کرشی صاحب آپ لوگوں کو نظر آئیں گے اور ہم نے حیدر سلطان صاحب کو دیکھا ہے کہ بہت گھسے میں ہیں اور اس فلم کو دیکھنے کا مزہ بھی آئے گا بہت جلد ہی ریلیز ہو جائے گی اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے گا کیونکہ یہ سلطان صاحب کے حساب زادے ہیں اور میں خود بھی بہت بڑا فین تھا سلطان صاحب کا اور میں خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک حیدر سلطان صاحب کو کام شابی دے اس فلم میں کیونکہ پنجابی میں ایک کہاوت بھی تھی کہ اسیت شریکہ نہ مو توڑ جواب دے مانگے اور آپ لوگ تو اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اگر ماری ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اجازہ دیجئے گا اور ساتھ میں سبسکرائب بھی کر دیجئے گا